سو لسن ایک انٹی وائرل بھی ہے اور ہمارے سٹمک سے کلیر کرتی ہے ان پیتھوجنز کو جن کا کوئی رول نہیں ہے اپر جی آئی ٹریک سالن میں پکا کے کھائیں سالن میں پکا کے کھانے سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے ختم یا کم کم ہو جاتی ہے کم میرے خیال میں ختم ہی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں لسن کو بہترین کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اس کو پوائنٹ سات منٹ ہوا لگنے دیں جب ہوا لگتی ہے تو اسے ایک چیز بنتی ہے جس کو ہم ایلیسن کہتے ہیں جو کہ بہت زبردست ایک انٹی مائکروبیل پیپٹائیڈ ہے یہ وہ سبسٹنس ہوتے ہیں جو ویریس پلانٹس میں ملتے ہیں وائرس اور بکٹیریا اور فنگس کے خلاف کام کرتے ہیں اور ان کو انٹی مائکروبیل پیپٹائیڈز کہتے ہیں اور یہ لسن میں بھرے ہوئے تو آپ لسن کھائیے آپ کو انٹی وائرل پروٹیکشن بھی ملے گی اور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چھوٹی سی توری لیجئے ایک چھوٹی سی سگمنٹ لیجئے اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ حصے کیجئے اور اس کو آپ پانی سے نگل لیجئے کھانے کے بعد ایک لسن کا پیس کافی ہے ایک لسن کا پیس ایک دن میں کھائیں اچھا اس کے بعد ایک اور بات میں لسن کے بارے میں پہلے بات پوری کر دوں وہ یہ کہ اگر آپ پچیس تیس دن کھائیں گے تو آپ کے اندر سے لسن کی سمیل آنے شروع ہو جائے گی that is the time to stop اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ الیسن کے کمپاؤنڈز پورے ہو گئے سو ایک بہترین ڈیفینس آپ کو مل گیا اور لسن کئی لوگوں کو حضم نہیں ہوگا کئی لوگوں کو حضم نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ کو حضم نہیں ہوتا تو آپ ایک پوری توری سے نہ شروع کریں ایک پوری سگمٹ سے آپ ایک لسن کا چوتھا حصہ لے کے چھوٹا سا حصہ لے کے صرف وہ لیجئے آہستہ آہستہ پانچ سات دنوں میں اس کو بڑھائیے اور جب آپ لسن لیں جب آپ یہ گارلک کے اوپر آپ کر رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں تو ساتھ دہی بھی ضرور لیجئے دہی کے بارے میں میں آپ کو چھوٹی سی بات دہی میں لسن ڈال کے کھا لیں پتہ نہیں چلے گا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بلکل کیا جا سکتا ہے اور اس کو آپ پانی سے نگل کئی لوگ چبانا نہیں پسند کرتے ہیں وہ پانی سے نگل بھی سکتے ہیں اور پانی سے نگلیں تو اس کا فائدہ بھی ہے زیادہ اور اس کا فائدہ اس طرح زیادہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی سسٹین کرے گا تھوڑی دیا آپ کی باڈی میں وہ لور پارٹ تک جائے گا وہ ساری ڈیلیوری جو ہے وہ پورے گٹ میں ہوگی سو اس کا بہت فائدہ ہے ادرک ادرک کا کاوہ جو ہے ادرک کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال اب پتہ نہیں اس سال ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تقریباً بیس بائیس سال سے میڈریڈ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں ادرک لسن اور آلیو آئل پہ نئی ریسرچ پیزنٹ کی جاتی تھی تین چیزوں تھے میڈریڈ میں ہر سال ان تین چیزوں کے لیے سائنٹس کے کٹھے ہوتے تھے ادرک کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں ان سب کا رول انٹی ایجنگ ہے وہ پروینشن آف پری مجور ایجنگ کرتی ہیں اور آپ ادرک اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا ہے اور ادرک کیا کرتا ہے آپ کے سٹمک سے ہوا کو خارج کرتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے ادرک آپ کے سٹمک کو سود کرتا ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو کھڑا کرتا ہے دوبارہ ادرک اتنی شاندار چیز ہے آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ادرک کا ذکر کیا کہ جو میرے پاس میرے بندے جنت میں آئیں گے ان کو ایسے پیالوں میں توازہ کی جائے گی جس میں سے سونٹ کی خوشبو آئے گی یعنی کہ پری مچور ایجنگ وہاں تو کوئی ایجنگ نہیں سو آپ یہ سوچئے کہ ادرک کے اندر ابھی کوئی سکسٹی تھری کے قریب نیوٹریٹس ڈسکور کیے گئے ہیں نیوٹریسوٹیکلز جن کو ابھی نام دیا جانا ہے اور ان ساروں کا رول ہماری باڈی میں ہے یعنی انسان ابھی تک ادرک کے اندر کیا ہے وہ پتہ نہیں کر سکا اور جو پتہ چلا ہے وہ خزانہ ہے سارا کا سارا ابھی اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور آپ نے کہا بھی پتہ نہیں کر سکا ابھی تک ہمارے جسم میں سیون پوائنٹ ٹو ملین نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے ویریس سبزیوں بہتر لاکھ نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں اور تقریباً آدھے ایسے ہیں جن کو ابھی نام بھی نہیں دیا گیا ان کو نام بھی نہیں دیا گیا اور اسی طرح میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ادرک بہترین چیز ہے جس میں ایسی بے انتہا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہمارے امیون سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں ہمارے حازمے کو بہتر کرتی ہیں بہترین طریقہ ادرک کو لینے کا ہے کہ آپ اس کا کاواہ لیں اور کاواہ اس طرح لیں کہ آپ تھوڑے سے ادرک کو شریڈ کر لیں قدو کش کر لیں باریک ایک چمچ کے برابر اور اس میں تقریباً کوئی چھے کپ پانی کے ڈال دیجئے اس کو ایک دفعہ ابلنے دیجئے اور ابلنے کے بعد جب وہ تین کپ رہ جائے تو وہ آپ کا ایک ادرک کا کاواہ بن گیا اور وہ ایک بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ بھی نہیں ہے گھڑ کے ساتھ لے لیں بے شک جی گھڑ کے ساتھ لے لیں شہد کے ساتھ لے لیں یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ دن میں ایک دفعہ ضرور لیجئے اس سے آپ کا حازمہ بھی بہتر ہوگا اچھا ایک اور سب سے بڑی بات ادرک کی ادرک کا جو کاواہ ہے وہ بلڈ تھنر ہے اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کا بلڈ تھن ہے تو وہ بلڈ تھنر نہیں ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ کا ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ کی سرکولیشن بہتر کرے گا آپ کی میمری بہتر کرتا ہے اس کے بعد پری مچور ایجنگ کو پرونٹ کرتا ہے سیلولر لیول پہ کینسر سیل کا جو ایک مرنے کا پروسس ہوتا ہے جس کو ہم اپاپٹوسیز کہتے ہیں اس کے اندر بڈی کو سسٹ کرتا ہے بہت زیادہ فنکشنز ہیں